ویشم ویشم پتاما ہلو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کیوریو سٹی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویشم پتاما جسے رو بھرو کروانے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویشم اتھوہ ویشم پتاما مہا بھارت کے سب سے مہتفون پاتروں میں سے ایک شطریہ تھے ویشم مہاراجہ شانتنوں کے فطر تھے مہاراج شانتنوں کی وٹرانی گنگا کی بھوک سے اتفن ہوئے تھے ان کا مول نام دیبرت تھا ویشم نے اپنے پتا شانتنوں کا ستیابتی سے بیواہ کروانے کیلئے عجیبن برمہچاریہ کا پالن کرنے کی ویشن پرتیگیا کی تھی اپنے پتا کے لئے اس طرح کی پتر بھکتی دیکھ ان کے پتا نے انہیں اچھا مردیو کا وزان دیا ان کی دوسرے نام گنگیہ شانتنب ندی ندیج تال کے تو آدھی ہے انہیں اپنے اس پرتیگیا کیلئے بھی سرودک جانا جاتا ہے جس کے کارن انہوں نے راجہ بن سکنے کے باوجود عجیبن حستناپور کے اسی حاسن کے سرکشک کی بھومی کا نبھائی انہوں نے عجیبن ویبہ نہیں کیا ہوا برمہچاری رہی اسی پرتیگیا کا پالن کرتے ہوئے مہا بھارت میں انہوں نے گورپو کی طرف سے یودھ میں بھاگ لیا تھا انہیں اچھا مردیو کا بردان تھا یہاں گورپو کے پہلے پردان سینہ پتی تھی جو سروادک دس دنوں تک گورپو کے پردان سینہ پتی رہے تھے کہا جاتا ہے کہ دروفدی نے شر شیعہ پر لیٹے ہوئے بھشم پتاماں سے پوچھا کی ان کی آنکھوں کے سامنے چیر ہرن ہو رہا تھا اور وہ چک رہی تب بھشم پتاماں نے جواب دیا کہ اس سمائے میں گورپو کا نمک کھاتا تھا اس وجہ سے مجھے میری آنکھوں کے سامنے ایک ستری کے چیر ہرن کا کوئی فرق نہیں پڑا پرنتو اب ارجن نے بوانوں کی ورشہ کر کے میرا گورپو کے نمک گرہن سے بنا رکت نکال دیا ہے اتہا اب مجھے اپنے پاپوں کا گیان ہو رہا ہے اتہا مجھے شما کرے تو پڑی مہا بھارت یود ختم ہونے پر انہوں نے گنگا کنارے اچھا مریتو لی پورو جنم میں بسو تھے بھشم بھشم کے نام سے فرشد دیو رت پورو جنم میں ایک وسو دیوتا تھے ایک بار کچھ وسو اپنی پتنیوں کے ساتھ میرو پروت پر بھرمن کرنے گئے کچھ پروت پر مہرشی وششت جی کا آشرم تھا اس میں مہرشی وششت جی اپنے آشرم میں نہیں تھی لیکن وہاں ان کی پریہ گائے کامدینوں کی بچڑی نندینی گائے بندی تھی اس گائے کو دیکھ کر دیو نام کے ایک وسو کی پتنی اس گائے کو لینے کی زد کرنے لگی اپنی پتنی کی بات مان کر دیو وسو نے مہرشی وششت جی کے آشرم سے اس گائے کو جرا لیا جب مہرشی وششت جی واپس آئے تو انہوں نے درپی دشتری سے پوری گھرنا کو دیکھ لیا مہرشی وششت جی اور کہا کی انہیں جلدی ہی منوشی جنم سے مکتی مل جائے گی لیکن دیو نام کی بسو کو لمبے سمائے میں رہنا ہوگا اور دکھ ہوگنے پڑیں گی پرشو رام جی کے ساتھ ید بھگوان پرشو رام کے ششش دیبرت اپنے سمائے کے بہت ہی بدوان وہ شکتی چھالی فروش تھے مہا بھارت کے انساء ہر طرح کی شستر بیتیا کے گیانی اور پرمہ چاری دریفت کو کسی بھی طرح کے ید میں ہرا پانا اسمبھب تھا انہیں سمبھبتہ بھگوان شیو اور نران ہی ہرا سکتے تھے لیکن پرشو رام اور بشم دونوں کے بیچ ہوئی ید میں پرشو رام جی کی ہار ہوئی اور دو اتی شکتی شالی یدھاؤں کے لنے سے ہونے والے نقصان کو آنکھتے ہوئی اسی بھگوان شیو دوارہ روک دیا گیا کتھا شانتنوں سے ستیواتی کا بیوہا بھیشم کی ہی بکٹ پرتیگیا کے کارن سمبھف ہو سکا تھا بھیشم نے عجیون برمہ چاری رہنے کی رہنے اور گتی نور لینے کا بچن دیا اور ستیواتی کے دونوں گتروں کو راجہ دی کر ان کی برابر رکشہ کرتے رہیں دونوں کے نسن تان رہنے پر ان کی بدفاؤں کی رکشہ بھیشم نہیں کی پرشو رام سے ید کیا اگرا ید کا ود کیا پھر ستیواتی کے پور پتر کرشن دی پائین دوارہ ان دونوں کی پتنیوں سے پانڈو ایوہم دھتراشتر کا جنم کر آیا ان کے بچپن میں بھیشم نے خستینافور کا راجہ سنبھالا اور آگے چل کر کاربو تتھا پانڈو کی شکشہ کا پربند کیا مہا بھارت چھننے پر انہوں نے دونوں دولوں کو بہت سمجھایا اور اند میں کاربو کی سینہ پتی بنے ید کے انہیک نیم بتانے یا بنانے کی اترکت انہوں نے آرجون سے نر لننے کی شرط رکھی تھی پر مہا بھارت کے دسوے دن انہیں آرجون پر بان چلانا پڑا شکھنڈے کو سامنے کر ارجون نے بانوں سے ان کا شریر چھید ڈالا بانوں کی شیعہ پر پڑے انہوں نے انیک اپدیش دیئے اپنی تپسیہ اور دیاغ کے ہی کارنی اب تک پتہ مہا بھشم کہلاتے ہے انہیں ہی سب سے پہلے ترپن تتھا جلدان دیا جاتا ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کے ہماری بھشم پتہ مہا جیسے سبندت ویڈیو جو کی ایک مہان یوتھا اور برمہ چاری تھے